سری نگر کے کوہی ماراں کے دامن میں واقع یہ ہے ولی کامل حضرت شیخ خمز مخدوم رحمت اللہ علیہ کا آستانی آلیہ اس باکمال ولی کامل کی یہ زیارتگاہ پر ہر وقت ظاہرین کا تانتہ بنا رہتا ہے لوگ یہاں بلا لحاظ مذہو ملت اور بلا تفریق رنگ و نسل اپنی مند کی مرادوں کو پورا کرنے کی خرصے بڑے زوگ و شوق اور عقیدت و احترام کے ساتھ آتے ہیں حضرت محبوب العالم رحمت اللہ علیہ پیداشی مادر ذات ولی تھے آیام تفلت میں اگرچہ بچے بے فکری اور بے تلبی میں وقت گزارتے ہیں لیکن حضرت سلطان عارفین شیخ خمز مخدوم رحمت اللہ علیہ میں کم عمری کے دوران ہی وہ خسائل موجود تھے جسے آیا ہو گیا کی یہ پیداشی مادر ذات ولی قابل ہوں گے سلطان عارفین شیخ خمز مخدوم رحمت اللہ علیہ کو خداوند کریم جللہ شانہ نے بے شمار برکتوں اور نوازوں سے نوازا تھا وہی آپ کے روحانی حالات و کمالات کا کوئی شمار نہیں ہے جس کا بعض بزرگ اور وقت کے خلفہ نے عقیدت مندی سے اپنی تسامنی میں ان کا ذکر بھی کیا ہے جسے بیشتر لوگ آج کے اس پراشوب دور میں استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شیخ خمز مخدوم رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک ہر ساتھ چوبیس ماہی سفر کو نہایتی تزگہ احتشام اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جاتا ہے جس میں وعدی کے اطراف و اقناف سے لاخوں کی تعداد میں ظاہرین اس آستانی آلیہ پر حاضری دے کر فیضی آف ہوتے ہیں وہی نہ صرف یہاں کے مسلمان بلکہ پندت برادری کے لوگ بھی اس روحانی بیشواہ سے بے پنہا عقیدت رکھتے ہیں موسیقی ان کے خلیفہ حضرت شیخ بابا داود خاقی رحمت اللہ علیہ کا روزہ مبارک بھی اسی خاص روزہ منور میں مرشد پاک حضرت سلطان العارفین شیخ خمز مخدوم رحمت اللہ علیہ کے ہم پہلو موجود ہیں ایٹی بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی خاص رپورٹ موسیقی موسیقی